یا رحمت اللیل آلم الہام جانا ہے تیرا قریش مکہ کا پیغمبر پر جو بھی اعتراض تھا ایک تو تھا نہیں تو پوری ایک نعوذ باللہ توہین والا لفظ ہے چار چھین بنا کے رکھی ہوئی تھی ہم اس کو رسول نہیں مانتے ایک ریزن یہ ہے ایک ریزن یہ ہے ایک ریزن یہ ہے بہت سارے ریزن انہوں نے جمع کی مگر ان میں سے ہر چیز کو قرآن نے بیان بھی نہیں کی ہر چیز قرآن میں نہیں آئی ہر چیز قرآن میں کوٹ نہیں ہوئی کیونکہ ہر چیز میں اتنی اہمیت نہیں تھی لیکن جو اعتراف اللہ کی نگاہ میں اتنے اہم تھے انہیں اللہ نے قرآن میں نقل کیا پھر اس کا جواب بھی دیا اپنی جگہ سورہ زخرف اس میں ایک اعتراض یہ آیا ہے قریش کا اعتراض لولا نزل حاضر قرآن علا رجل من القریتین عظیم لیکن لفظ عظیم بہت بڑا لفظ ہے یہ لولا نزل حاضر قرآن انہوں نے کہا چلو اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آ رہا تو یہ بتاؤ کہ لولا نزل کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن علا رجل کسی ایسے آدمی پر من القریتین جو ان دو شہروں میں ہے کون سے دو شہر مکہ اور طائف مدینہ نہیں یہ مکی آیت ہے اس زمانے میں مدینہ نام کا کوئی شہر ہی دنیا میں نہیں تھا ایک چھوٹی سے بستی تھی یسرب اس کو بھی کوئی خصوصی اہمیت حاصل نہیں تھی جیسے دنیا کے اور سہکڑو شہر ہے یسرب بھی ایک شہر ہے وہ تو ہجرت کے بعد پھر یسرب مدینہ تنبی بن کے قیامت تک کے لیے ہمارا سرطاج بنا لیکن جبکہ یہ آیت ہے تو مکہ مکہ کے برابر کا یا اس کے لیوے کا شہر طائف تھا کسی اعتبار سے برابر کے شہر بڑے بڑے لوگ پیسے والے لوگ وہ ان دو شہروں میں رہتے تھے یا مکہ میں یا طائف میں تو قرآن کا اعتراض کیا ہے قرآن نے اس اعتراض کو اہمیت دی پوری آیت نازل کی یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا کسی ایسے آدمی پر من القریہ قیم جو ان دو شہروں میں ہوتا عظیم اور بڑا ہوتا کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا آپ دیکھیں یہ جو اعتراض ہے عظیم ان کے ذہن میں عظیم کا کنسپٹ کیا پیغمبر نے بارہ ہزار سال تک ایک ہزار سال تک نور شفاعت میں سبان عرب العظیم کا اب اعتراض پر ایک ہزار سال تک ہجاب خلق میں رہے جہاں قرآن نے کہہ دیا خلق نازل اور وہ قریش کہہ رہے ہیں عظیم ہم قرآن قبول کر رہے ہیں قریش اعتیار ڈال رہے ہیں شکست مان رہے ہیں کام قرآن ہم قبول کر رہے ہیں قرآن کو شرط یہ ہے کہ کسی عظیم آدمی پر نازل ہونا چاہیے بڑے آدمی پر لیکن ان کے نزدیک بڑائی کا میعار کیا ہے پیسہ خاندان نہیں کیونکہ خاندان کے اعتبار سے رسول کے خاندان سے بہتر کوئی خاندان نہیں تھا قریش بھی اس بات کو مانتے ہیں پیسہ دولت ہو پیسہ ہو زمینیں ہو جائدات ہو فیکٹریاں ہو بینک میلنس ہو مکانات ہو شاندار گاڑیاں ہو تا اس پر قرآن نازل ہو تو ہمیں قرآن بھی ذرا شاندار لگے گا جیسے ہمارے یہاں خدا نخواہ یعنی نعوذ باللہ قرآن کو نابینہ حافظ فقیروں کے حوالے کر دیا گیا ہے تم نابینہ ہو گئے ہو بہت قرآن کے ذریعے ہی تمہیں بھیق ملے گی بہت بھیق مانگ مانگ کے تم اپنا گدارہ کرو یہ تو کہیے کہ آپ جو نسل آ رہی یہ قرآن کو پڑھ بھی رہی ہے سمجھ بھی رہی ہے سیکھ بھی رہی ہے لیکن ایک طویل ارسل تا قرآن ہمارے ہاں کیسا یتیم سا راہ نعوذ باللہ اور قریش کا وحیقن سے بڑے آدمی پہ نازل ہونا چاہیے قرآن پڑھنے والا اگر مرسیڈیز یا پراری میں بیٹھ کیا پھر قرآن سنائے تو مذہب یہ آنے کا قرآن سننے لیکن اللہ نے جواب دیا اور جواب کیا دیا جو تمہاری ڈیمانڈ جو تمہارا مطالبہ ہے اللہ اس کو پورا کر رہا تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن کسی عظیم بڑے آدمی پہ نازل ہونا چاہیے ہم نے اس کو عظیم ہی پر نازل کیا ہے ہم نے اسے بڑے ہی پر نازل کیا لیکن فرق ہی ہے کہ تم بڑا اسے کہتے ہو جس کے پاس دولت و پیسہ ہے اور آج ہے اور کل نہیں رہے تم اسے بڑا کہتے ہو اور خدا کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَزِيم اے حبیب تم سب سے بڑے ہو کیونکہ تمہارے اخلاق سب سے بہتر ہے